غازہ کے اسپطال پر ہوئے حملے کے بعد پوری دنیا دو دھڑوں میں بٹی دکھنے لگی بائیڈن نے تو اسرائیل پہنچ کر دکھا دیا کہ وہ ہر حال میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے کھڑے ہیں لیکن اسرائیل کے ویرودی دیش بھی ایک جھوٹ ہوتے دکھنے لگے بائیڈن کے دورے سے ٹھیک پہلے غازہ کے اسپطال پر ہوئے حملے کے کارن مسلم دیش بری طرح بھڑک گئے یہاں تک کی جارڈن اور فلسطین جیسے دیشوں نے بھی بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا جس کے لیے وہ جارڈن جانے والے تھے لیکن اسپطال پر ہوئے حملے کے بعد مسلم دیشوں کے نشانے پر اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی آ گیا بائیڈن اپنے اسرائیل کے دورے کے بعد جارڈن جانے والے تھے جہاں جارڈن مسر اور فلسطین کے نتاؤں کے ساتھ شکھر وارتہ رکھی گئی لیکن جارڈن نے اسپطال پر ہوئے حملے کے بعد بیٹھا گرد کرنے کا فیصلہ کر دیا جارڈن کے ایک طرفہ فیصلے نے امریکہ کو چوکا کر دیا امریکہ کو ساف سنکیت مل گیا کہ اس حملے کے باوجود بائیڈن نے اسرائیل پہنچ کر مسلم دیشوں کو ناراض کر دیا وہ بھی تب جب امریکہ پچھلے دس دن سے پششمیشیا کے تمام دیشوں کو سادھنے کی کوشش میں لگا ہے اس کام کے لیے امریکہ کے رکشہ منتری لائر آسٹن اور ویدیش منتری آنٹونی بلنکن بھی پششمیشیا کا دورہ کٹ کے ہیں اور ساتھ اکٹوبر کے بعد سے یہ امریکہ پششمیشیا میں اپنی طاقت بڑھانے اور بڑی طاقتوں کو سادھنے کی کوشش میں جھوٹا ہوا ہے لیکن اب تک اس کی یہ کوشش پوری طرح ناکام ہی رہی ہے جس میں سب سے بڑا جھٹکہ تو اسے سعودی عرب نے دیا کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے امریکہ کے ویدیش منتری آنٹونی بلنکن سعودی عرب پہنچے تھی لیکن بلنکن کے ساتھ سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے ایسا برطاو کیا جیسے بینا کچھ کہے ہی سب کچھ کہہ دیا خبرے کے آنٹونی بلنکن کو کراؤن پرنس سے ملنے کے لیے پورے 24 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا سعودی عرب پشم ایشیا کے سب سے طاقتور ملکوں میں ایک ہونے کے علاوہ سنی مسلم دیشوں کا لیڈر مانا جاتا ہے یعنی سعودی عرب کی نارازگی سے امریکہ کو بڑا جھٹکہ لگا اور اس سے بھی بڑی ٹینشن امریکہ کے لیے سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہے جس کے بیچے چین ہے دونوں دیشوں کے بیچ دوستی کروا کر چین پشم ایشیا میں امریکہ کو بڑا جھٹکہ دے چکا ہے جس کی وجہ سے امریکہ پہلے سے بیک فوٹ پر ہے سعودی عرب کو اپنی سرکشہ کے لیے امریکہ کی ضرورت تھی سعودی عرب اور UAE میں امریکہ کی فوج نے اپنے کئی بڑے اڈے تک بنایا تھے اور جیسے ہی سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہوئی امریکہ کی تو ضرورت ہی خطر ہو گئے اوپر سے کچھے تیل کے انتراشتری کاروبار میں بھی سعودی عرب نے امریکہ کو جھٹکے دینا شروع کر دیا یعنی امریکہ کو کوٹنیتک جھٹکہ بھی لگا اور آرثک جھٹکہ بھی لگا اور وہ بھی ایسے وقت پر جب اسے پرانے اور پکے سیوگیوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کیونکہ پشمیشیا میں امریکہ کو اسرائیل اور ہماس کی جنگ کی وجہ سے جھٹکہ نہیں لگا بلکہ روس اور یکرین کی جنگ کے دوران ہی پشمیشیا کی بسات بجھ گئی تھی جس میں روس اور ایران کی دوستی نے امریکہ کو بیک پوٹ پر دھکیل دیا تھا ایران نے اپنے خطرناک ڈرون اور مسائلوں کی سپلائی روس کو کی تو سعودی عرب نے کچھے تیل کے قیمتیں بڑھانے میں روس کی مدد کی کچھے تیل کا ایکسپورٹ کرنے والے دیشوں کے سنگٹھن اوپیک پلس میں سعودی عرب اور روس کا تگڑا دب دبا ہے دونوں کی اس جگل بندی نے امریکہ کو پچھلے ڈرڈ سال میں کئی آرثک جھٹکے دیے مطلب یہ کہ پشمیشیا کی دو بڑی طاقتیں سعودی عرب اور ایران امریکہ کو جھٹکا دیتے ہوئے روس کے ساتھ دوستی نمہانے لگے یکرین جنگ میں جس وقت امریکہ اور یورپ مل کر روس کو گھیرنے میں لگے تھے اسی وقت سعودی عرب اور ایران روس کی طاقت بنے رہے رہی سے ایک اثر تب پوری ہو گئی جب سعودی عرب اور ایران کے بیچ کی دوریوں کو چین نے مٹا دیا لیکن امریکہ کے خلاف بن رہا یہ گڑ جوڑ تب پورا ہوا جب اس میں چین اور اتر کوریا بھی جڑ گئے ڈکشن کوریا کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کے لڑاکوں کو ہتھیار دینے میں اتر کوریا کا ہاتھ تھا اور وہی اتر کوریا روس کو بھی ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے اتر کوریا کے تانہ شاہ کم جونگون پچھلے مہینے ہی روس کے دورے پر گئے تھے جہاں دونوں دیشوں کے بیچ کئی بڑے سمجھوتے ہوئے تھے اتر کوریا اور روس کے رشتوں کے ساتھ یہ تیہ ہو گیا کہ امریکہ کے خلاف روس کے گھڑ جوڑ میں سعودی عرب اور ایران کے پاس کچھے تیل کا بھنڈھار ہے تو روس، ایران، چین اور اتر کوریا کے پاس خطرناک ہتھیاروں کا بھنڈھار ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ پششی میشہ کو سادھنے میں اپنا پورا دم لگاتا دکھ رہا ہے